ایک ایسا آدمی جس کو دنیا ہی میں عذاب قبر ہوا پیارے ناظرین یہ سچا واقعہ پاکستان کے شہر مانصرہ میں پیش آیا اور خود اس آدمی نے بتایا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اللہ تعالی جسے چاہے عبرت کا نشان بنا دے ناظرین چند سال قبل ایک جماعت مانصرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قسمے میں گئی اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارق بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا چنانچہ ظہر نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اپنا تعرف کھرایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا اس فوجی کا بیان ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلے کا ایک عرضی زخیرہ کیمپ بنایا گیا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی بھی تھی دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ اس نے قبر میں گھومنا شروع کر دیا اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی ایٹے ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے جیسے میں نے مٹی ہٹائی آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا دن کا وقت تھا روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا دھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ مو اس ڈانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے اور چھٹکنے کی آواز آتی ہے میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا مو پر ہڈی پر مارا مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے چنانچہ رائیفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا کافی دور جانے کے بعد میں نے مر کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا قریب ہی پانی کا گھڑا تھا اس جانور سے بچنے کے لیے میں نے اس جوہڑ یعنی گھڑے میں داخل ہو گیا میں نے پیچھے مر کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدر توقف کے بعد اس نے اپنا مو پانی میں ڈال دیا یک دم پانی کھولنے لگا میں بھاگ کر جوہر سے نکلا میری ٹانگیں جل رہی تھی بہت جلد سرخ ہو چکی تھی جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راول پنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال جی ایم ایچ میں منتقل کر دیا گیا میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستہ رہتا ہے کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مجھے علاج کے لیے امریکہ بجوایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیا بچ گئی ہیں گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی اسی بدبود آتی رہتی ہے پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیا بندی ہوئی تھی اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھی بے شک بعض دفعہ اللہ تعالی لوگوں کی عبرت کے لئے دنیا ہی میں اپنی عذاب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملائزہ فرمایا اللہ تعالی ہمیں اعمال سالح میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے ناظرین ایسا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دل میں خیال کیا کہ آج ضرور مالی صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے صدقہ دیا تو کسی چور کے ہاتھ میں صدقے کا مال تھما دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا پھر اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریفوں کا تو ہی مستحق کہے میں ضرور صدقہ دوں گا چنانچہ اس نے پھر اپنے مال سے صدقہ کیا اور کسی زانیا عورت کے ہاتھ میں مال تھما دیا صبح کو پھر لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیا عورت کو صدقہ دے دیا گیا اس شخص نے پھر کہا اے اللہ تمام تعریفیں تیوے لیے ایک زانیہ عورت کو صدقہ کرنے پر میں ضرور صدقہ کروں گا چنانچہ اس نے پھر صدقہ دیا اور کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ مال رکھ دیا صبح ہوئی تو لوگ آپ اس میں کہنے لگے کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ایک چور اور ایک زانیہ عورت اور مالدار کو صدقہ کرنے پر پھر کوئی اس کے خواب میں آیا اور اس کو کہا گیا کہ تُو نے جو چور کو صدقے کا مال دے دیا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے اور زانیہ عورت بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بدگاری سے باز آ جائے اور مالدار بھی ممکن ہے کہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کر دے تو پیارے ناظرین معلوم ہوا کہ نفلی صدقات میں اگر کوئی فاسق یا مالدار آدمی صدقہ لے لے تو صدقہ کرنے والا صواب سے محروم نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ اگر غیر مستق آدمی کو صدقے کا مال مل جائے تو وہ دوبارہ صدقہ کرنا مستحب ہے پیارے ناظرین قضاء و تقدیر پر راضی رہنا باعث فضیلت و برکت ہے اور نا خوش ہونا مضموم ہے اور سچے خواہ مبشرات کا حصہ ہے جو نبوت کا چھالیس وہاں حصہ ہے تو پیارے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ